بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت اچھی خبر ہے بلکہ میں تو کہوں گا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیشنیلیٹی اپلائی کی ہوئی تھی لیکن ان کے کیس نیشنیلیٹی کی کیس بغیر کو وجہ بتائے ریجیکٹ کر دیئے گے بلکہ ایک ہی فکرہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مولک کے لیے سکورٹی رسک ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بڑی اچھی خبر ہے کہ ٹھارہ جولائی کو ایک اطالوی عدالت میں فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر کسی کو سکورٹی رسک کہا گیا ہے تو انٹیریر منسٹری کو عدالت میں اس کو پروب کرنا پڑے گا اس کے لیے ڈاکومنٹس دینا پڑیں گے تو وہ جو درخواستہ اندہ ہے یا اپیل کنندہ جو ہے اس کا وکیل جو بھی ڈاکومنٹس وہاں طلب کرے گا انٹیریر منسٹری کو عدالت میں وہ ڈاکومنٹس دینے پڑے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کیسز اس بنیاد پر ریچیکٹ ہوئے ہیں کہ ان کو انٹیریر منسٹری نے یا تو لکھ دیا یہ سکورٹی رسک ہیں یا یہاں کے کلچر میں یہ اڈجسٹ نہیں ہو پائے تو ڈیٹیل کوئی بھی ان کی لکھی ہوئی تو ان کے پاس اب اپیل کا رائٹ آ گیا ہے اور ایک ریفرنس ان کو مل گیا ان کے وکلا جو وہ عدالت میں ایک ریفرنس دے سکتے ہیں تو یہ جو ریفرنس ہے یہ آپ لوگ محمود اسکرچویس صاحب جو ہیں آپ ان کے پروفائل پر جا کر انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہوئے ہیں مکمل اس کی ڈیٹیل آپ وہاں سے وہ جا کر ریفرنس لے سکتے ہیں تو جو اٹلی میں نئے لوگ آئے ہیں میری ان سے گزار چاہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کمنٹ کرتے ہوئے بہت اتیاز سے کام لیا کریں سوشل میڈیا مکمل طور پر منٹر ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کن لوگوں کے کیس ریجیکٹ ہوئے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے یا کئی تنظیموں کے وہ سربراہ ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا کئی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے زیادہ تروں لوگوں کے کیس ریجیکٹ ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا بہت زیادہ منٹر ہو رہا ہے تو سوچل میڈیا سے ہی کسی کی سوچ کا یا منٹیلیٹی کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم سب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں تو یورپ کے جو سکولٹی ادارے ہیں انہوں نے ہمیں مانیٹر کرنا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ لوگ بھائی دم آتے ہیں یہ سکولٹی رسک ہیں یا یہاں کے امن و امام کے لیے خطرہ ہیں تو یہ انہوں نے مانیٹر کرنا ہے ان کا یہ رائٹ ہے اس لیے میں اپنے نئے آنے والوں کو گزارچ کروں گا فیس بوک پر کمنٹ دیتے ہوئے بہت زیادہ اتیاد کیا کریں شکریہ السلام علیکم